السلام علیکم دوستو زوہی بھسن یعنی کہ تندرس پالا زوہی بھسن آج آپ کے حاضرے خدمت ہے اور آج جی آپ کو بتانے لگا ہوں گھر سے ورکاوٹ مجھے پتا ہے آپ لوگ کی زندگی بہت بیزی اس لیے زوہی بھائی ہمیشہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ ایز کر دیں اور آج کا جو ورکاوٹ تو میکسیمم جناب ہوگا پانس سے چھ یا سات ایکسرسائز اور ٹوٹل ٹائم کتنا لگے گا یقیناً تو مہران ہو جاؤگے درسمنٹ جس سے تمہاری فلیکسیبیلٹی بھی بڑھے گی اور تمہاری اوورال کنڈیشننگ بھی ہو جائے گی باڈی کی تو چلیں دیکھتے ہیں کہ کونسا ورکاوٹ ہے ایک ایک منٹ کا ایک ورکاوٹ ہوگا انشاءاللہ اور آپ نے کرنا دکھاتے ہوں میں آپ کو اچھا جی تو پہلی ایکسرسائز یعنی کہ ایکسرسائز کرنے سے پہلے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے وام اپ میں بہت پہلے بھی بتا چکا ہوں کٹا کولومین کو ریلیوز کرانا ہوں تاکہ آپ کی باڈی جو کسی بھی سٹریس کو کوپیت کرنے کے لئے تیار ہو جائے تو پہلا ہم وام اپ سٹارٹ کریں گی جوگن پلیس سے دیکھتے ہیں یہ جوگن پلیس کس طرح سے ہوتا ہے جوگن پلیس آپ سٹارٹ کریں گے سلو 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 دین فاس 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 دین فلو سلو 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 فاس 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 جمپنگ جگ بھی ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں جوگن پلیس جمپنگ جائے جوگن پلیس جمپنگ جائے وام اپ کے ساتھ ساتھ آپ نے سٹریچنگ کرنی ہے تاکہ آپ کی تمام جوہے مسلس سٹریچ ہو جائیں ٹینڈنگ جوہے تھوڑے سے وام اپ ہو جائیں ٹھیک ہے وام اپ ہو جائیں اس طرح کی سٹریچنگ کر لینی ہے ہمسٹرینگ نی ایوریتھنگ سٹریٹ رہنا ہے سٹریٹ رہنا ہے سٹریٹ رہنا ہے ہمسٹرینگ کو بھی سٹریچ کر لینے ہوا ہے آپ نے that's it سٹریٹ رہنا ہے پلیس آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جی زمین کو بھی ہاتھ لگا لیں تھوڑا پورا سر نیز اور بیعت آپ کی جو ہے سرکل گھمانا ہے بیعت کو so that آپ کا پورا وام اپ ہو جائے گا اس طرح سے سکریبا دو منٹ کا وام اپ ہو گیا کمپلیٹ اور اب ہم کریں گے پہلی باڈی ایکسرسائز جس کو ہم کہتے ہیں جی باڈی ویٹ اسکورس ٹھیک ہے اس کی پوزیشن میں پہلے بھی اپنے ویڈیو میں بتا دفعہ بتا چکا ہوں اب آپ نے نوٹ کر لینا ہے کہ جی کس طرح آسکتا ہے جی اپنے کندوں کے مطابقت سے آپ نے اپنے پنجوں کو رکھنا ہے چوڑا ٹھیک ہے اس کے بعد چاہیں تو ہاتھ یہاں رکھ لیں چاہیں تو فرنٹ پہ رکھ لیئے آپ نے سٹریڈ بیٹھنا اور بیٹھنا ایسے ہے بیٹھنا ایسے ہے کہ آپ کی نید آپ کے ٹوز سے آگے نہ جائے رینج آف موشن کو پورا کمپلیٹ کرنا ہے پور پھائی اینج آف موشن کو پورا کمپلیٹ کرنا ہے آج کے ورکاوٹ کی دوسری ایکسرسائز ہے مشہور زمانہ پوش افز جو کہ اس کا بہت سارا مقابلہ بھی کرتے رہتے ہیں آپ لوگ اپنی جوانی میں بچپن میں بڑاپے میں کہیں نے کہیں آپ پوش افز لگا کے اس ٹرنٹ دکھاتے ہیں کہ جی میں بڑا سٹرانگ ہو تو چلیں جی پوش افز کرتے ہیں پوش افز کے لیے میں جناب آپ کو بتاتا چلوں کہ اپنے ہاتھ آپ نے کس طرح سے پلیس کرنے ہے اس طرح سے آپ نے ہاتھ پلیس کرنے ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جتنی آپ کی چیسٹ کی چوڑھائی ہے اس کے پر اداپکت سے رکھنا ہے ٹھیک ہے ہپس کو اندر کرنا ہے چیسٹ کو اوپر لے کے جانا ہے این وان ٹو سلو سلو لگائیں گے آرام سے لگائیں گے ٹل فیلیر یعنی کہ ایک منٹ تک کانٹینیوس لگائیں گے تھوڑی دیر بعد سپیڈ اپ بھی کر سکتے ہیں لیکن ریل موشن کو پورا ٹرن کرنا ہے آج کے ورکاوٹ کی تیسی ایکسرائز ہے یعنی کہ کونٹ ایکسرائز ہے تھوڑی سی ڈیمانڈ نہیں ہے لیکن کر لو گیارام سے ایک منٹ کرنی زیادہ لمبی نہیں کرنی ہے یعنی ماؤنٹین کلائیمبر ایسا لگے گا کہ تم جو پہاڑ چڑ رہے ہو تو ٹھیک ہے میں ابھی کر کے دکھاتا ہوں ایک منٹ کرنا تھوڑی سی ڈیمانڈ نہیں ہے میں پہلی بتانا تھوڑی ڈیمانڈ نہیں ہے لیکن ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ نے آنا ہے جناب جی دیٹس والی پوزیشن جو پوش آف والی میں نے پوزیشن بتائی تھی ٹھیک ہے چچ کو سٹریٹ رکھنا ہے ہاتھوں کو تھوڑا چوڑا رکھنا ہے اپنے کنٹوں کے ساتھ ہے and just like جیسے کہ تم پہاڑ چڑ رہے ہو یا ایک ہی جگہ پر بھاگ رہے ہو ٹھیک ہے so that's going to work very good for you mountain time آج کے ورکاوٹ کی چوتھی ایکسسائز ہے لنجی ٹھیک ہے یہ آپ کے ہیمسٹرنگ گلوٹ ان تمام مسئل اور بیک کے بھی کچھ مسئل سے یعنی کہ لوہر بیک کے مسئل کے لیے بھی کام کرتی نیل کو بھی سٹرونگ کرتی بیسک ٹارگیٹ ایریا ہوتا ہے جی گلوٹ and ہیمسٹرنگ گلوٹس and ہیمسٹرنگ یہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے سٹریٹ کھڑا ہونا ہے نیل کو آگے بڑھانا ہے ٹھیک ہے اور کوسٹرائچ کرنا ہے میکسیمم سٹرائچ کرنا ہے تاکہ آپ کو میکسیمم مسئل کی الانگیشن ہو سکے اور آپ کا مسئل زیادہ سے زیادہ سٹرونگ ہو سکے آج کے ورک آؤٹ کی پانچویں ایکسرسائزیں فلانگ یعنی کہ آپ کی کور کو سٹرونگ کرنے کے لیے اور آپ یقین جانے کہ کور کا سٹرونگ ہونا بہت ضروری ہے سپیشلی ویٹ لیفٹر کے لیے یا ٹارمل روٹین میں بھی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کور کا سٹرونگ ہونا بہت ضروری ہے یہاں سے جو ہے آپ کے لور ٹمی اور اپر ٹمی کے فیٹ کو بھی کم کرتی ہے اور اوور آل کور کو آپ کی سٹرونگ کرتی ہے بیک سے لے کے فرانٹ اکٹو میں ابھی کر کے دکھاتا ہوں آپ کو تھوڑی سی ڈیمانڈ نگی لیکن بہت مزید کی ایکسرسائز ہے ٹھیک ہے اس میں آدمی جناب میٹ یا جو بھی use کر رہے ہیں اس پر آ جانا ہے مٹھی کو کھلا رکھنا ہے بن رکھنا ہے ہاتھ نہیں جوڑنے آگے پر اس کو سپریٹ رکھنا ہے ہاتھ نہیں جوڑنے ٹھیک ہے پیچھے اپنے ہپس کو اندر تھوڑا سا رکھنا ہے چسٹ کو اٹھانا اور کور کو ٹائٹ کرنا ہے یہاں پہ پیل کرنا ہے پین کو کور کے اوپر سٹریٹ کر کے ایک منٹ پورا کریں گے سٹریچ کریں گے پوری کوشش کریں گے کلوک لگا لیں سامنے بھی شک ایک منٹ آپ نے اس ایکسرسائز کو کرنا ہے جس لائٹ سٹیبلیٹی ہونی چاہیئے آج کے ورک آؤٹ کی آخری ایکسرسائز ہے یعنی کہ چھٹی ایکسرسائز تو آپ بولیں گے میں تو ساتھ بتائیں کہ ساتھوں جناب پور لاؤنا آپ کو تھنڈا بھی تو کرنا ہے نا مزل کو تو وہ آخری اس کو ہم کہہ رہے تھے یعنی کہ بہرحال یہ چھٹی ایکسرسائز ہے بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے مجھے خود کو بھی بہت مشکل لگتی یعنی میں کرنے والا ہوں برپی آپ کی پوری باڈی کو جناب صحیح سے یہ صحیح سے حلاج رہا دنے والی بائی ایکسرائز ہے تو چلیں میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اور اس کے بینیفٹ بھی آپ کو بتاؤں گا برپی ڈیمانڈنگ ایکسرائز ہے اس میں ہوتا ستنا ہے کہ آپ نے جمپ کرنے سے پہلے یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے پش اپ کی پوزیشن میں آنا ہے پش اپ کرنا ہے اس کے بعد جناب آپ نے جو ہی جمپ کرنا اور ہاتھوں کو اوپر کے جمپ کرنا اور پھر دوبارہ آپ کا ورک آؤٹ ہو گیا اب آپ نے تقریباً ایک منٹ اپنے مسلس کو ریلیکس کرنا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کوئل لاؤن کوئل لاؤن کی ٹیکنیکس کچھ اس طرح سے ہیں مسلس کو لمبی بریتز آج کا ورک آؤٹ دیکھو جی ختم ہو چکا اور اس ورک آؤٹ نے میرے بھی پسینیں نکال دی ہیں جب دل جمعی کے ساتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ابھی تو میں صرف ڈیمونسٹریشن دے رہا تھا آپ کو جسٹ امیجن یہ دس منٹ آپ اپنے لیے انویسٹ کریں گے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے آپ کی سٹیبلیٹی آپ کی انڈورنس آپ کی فلیکسیبلیٹی اور آپ کی سٹرنس یہ چاروں چیزیں بہت زیادہ اس میں بڑھیں گی اور آپ کا روز مرہ کی چیزوں میں آپ کے لیے بہت زیادہ سود من ثابت ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ویڈیو یقیناً پسند آیا ہوگا لائک اور سبسکرائب سلو ڈیفینٹلی بنتا ہے سٹیز اندروس اللہ حافظ